اجزہ دکھا دوں فاصلے اور بلا فصل کا یہ جب پیسٹ کی جنگ ہوئی ہے ہندوستان اور پاکستان کی تو اس وقت مدینہ کے رہنے والے عبداللہ رامی ایک شخص نے خواب دیکھا پاکستان کے سارے اخبارات میں اس کا خواب چھپا عزیدان محترم اس نے حضور کی زیارت خواب میں کی ہاتھوں کو جھوڑ کر مدینہ کا وہ باشندہ حضور سے خواب میں کہتا ہے سرکار کہاں تشریر لے جا رہے ہیں کہاں پاکستان کی سرحدوں پر جا رہا ہوں سرکار کیوں جا رہے ہیں کہاں پاکستان کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں عبداللہ نامی شخص کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کے ہمراہ کون ہیں کہاں میرے ہمراہ کون ہوتا ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے میرے ہمراہ فاتح خیبر ہے ٹھے رو ٹھے رو ٹھے رو ٹھے رو نعرہ نہیں نعرہ نہیں نعرہ تو آئے گا قیامت کا یاد رکھیں گے موچی دروازے کے درو دیوار ابھی جمعہ مکمل ہونے دیں میرے ساتھ فاتح خیبر ہے اس لیے کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے بگا رہا ہے آپ نے غوری نہیں کیا دوستو خواب تو صرف یہاں تک اخبار میں چھپا تھا میں اس وقت میٹرک میں پڑھتا تھا اسی دن میرا ریزلٹ آیا تھا میٹرک کا جب میں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے خواب میں نے پڑھا اس وقت میں نہ خطیب تھا نہ عالم تھا نہ ذاکر تھا ایک طالب علم اس وقت بھی تھا اب بھی طالب علم ہوں لیکن میں نے اسی وقت اپنے چشمی حقیدت سے آکے بند کر کے سرکار رسالت کی بارگاہ میں کہا تھا بولا کہا مدینہ کہا نجف اتنے فاصلے سے جنگ کے لیے علی کو بلانے کی کیا ضرورت تھی برابر میں بہادر پڑے ہوئے تھے